اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئی کمبر کر رہا ہوں لیکن ہمیں کسی اور کسی کو بتانا ہو کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ بڑا عبادت یا یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اس پر مقصود ہو تو پھر یہ ریاضاری ہوتی ہے اور اس کا اللہ کے ہاں پھر مجھے مجھے نہیں ملتا یعنی ایسا ہم نے جزایا چلا کے بندہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں بڑے عمال کر کے بہت زیادہ سواب کا خزانہ کا ڈھا کر لیا ہے لیکن کھر لوگیں کہ ہم تو تحساس ہو اور پتہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی اپنے بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو رہو نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ میں نہیں فقط اللہ کی ندا کے لیے نہیں کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کرتا تھا میں تو یہ بھرکانے حقیب نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے باتے شاہد برمایا ہے فرمایا کہ میں اپنے صدقے باطل نہ کرو اور یہ ذات ہے یہ جب تھی کسی کو صدقہ نہیں دیا تو یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا اسی اوپر احسان کرتی جائے اور یہ سمجھا کہ میں وہ صدقی آدمی ہوں میں نے اسی مدد کی ہے تو فرمایا کہ بہتا ہے جو صدقہ وہ بات اور اسی طرح اسے پردہ کوئی تکلیف ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ میں نے اسے صدقہ دیا ہے اس میں احسان کیا ہے تو فرمایا اس طریقے سے بھی تو بہارہ جو اخر ہے وہ باطن جلا جائے گا اور اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے لردے کو نہیں بہت سکتا رحمت اللہ صدقہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی ریاعتاری کے بارے میں موجود ہیں اور ریاعتاری کے اثر بہا دیا فرمایا توموں قسم کے جو شرک ہے اسے وجنات روڑی کہ اکبر تو یہ ہے کہ مطلب اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات پر شریک کرے تو یہ بھی یہ جہنم کی طرف رجانے مارا کام ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بھی مطلب ریاعتاری کرتا ہے تو اسے سرکی اثر کہا جاتا ہے بیو سندقہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا رشاد ہے فرمایا ہے کہ تم اوپر سب سے زیادہ سرکی اثر ریاعت یعنی تکھاوے میں مطلع ہوئی کا خوب ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ لوگوں کو ان کے اقعال کی جزا دیتے وقت ارشاق ہمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہی دنیا میں تم دکھاوہ کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس جزا پاتے ہو یعنی اللہ کے ہاں سے ان لوگوں کو جزا دے نہیں لیے گی اور انہیں وہاں سے جن کے لئے نمبر کرتے رہے آجوں سے جا رہے گا اور وہاں پہ تو ہر بندہ نفسی نفسی بقا رہا ہوگا ایک بندہ وہاں دوسری کو کیا دے گا چنانچہ رحمت دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث پاک جسے حضرت سیدنا ابو بوریہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے پرمایا محبوب ربنا نبی جناب ساتھی کو اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد برمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیستہ کرنے کے لئے ان پر اپنی شان کے لائف پہ جلدی فرمائے گا اس وقت ہر وقت کٹنوں کے لئے کھڑی ہوگی سب سے پہتے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں قرآن کا حافظ دوسرا رہے خدا میں مارا جنب الاشرین اور تیسرا مالدار ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن سے جا فرمائے گا جہاں میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا اخبار کلام نہیں سکھایا تھا وہ اس کرے گا کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ یقینا میں نے وہ قرآن یاد کیا تھا پھر ہم ترہ بھرمائے گا پھر تُو نے اپنے علم پر کتنا بھا گیا وہ اس کرے گا یارب میں جن رات قرآن پڑتا رہا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تُو بھٹا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شان رہا گا تیہا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ بھلا سے ساری قرآن ہے اور تُو اچھا شخص ہے لہٰذا تُو یہ دنیا میں کیا لیا گیا کہ تُو کار یہ قرآن ہے پھر لوگ تے اجرد کرتے رہے آج ہماری طرح سے تو بھارے لئے کوئی اجرد نہیں لوگتا دیا جائے گا اور وہ جو ساری جنگی یہ سمجھتا رہا کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کے اس قدر زیادہ عجریں پٹھا کرنے میں کامیاب ہویا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری مقصد ہو جائے گی لیکن وہاں میں اسے احساس ہوگا کہ یہ تو میں دنیا کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے اس کی وجہ سے اللہ کے خطور سے اسے وہاں کو کوئی انعام نہیں ملے گا بلکہ اسے وہاں سے نواج کیا جائے گا اسی طرح فرمایا پھر ماندار کو لائے گا تو اللہ تعالی سے احساس ہوگا کیا میں اس پر اپنی دیکھ تو کوئی اتنا وسیع نہ کیا کہ تُجھے کسی کا محتاج نہ ہوئے لیا وہ اترے گا کیوں نہیں ہے آپ کا ذوہر اللہ تعالی فرائے گا تُو نے میرے اطاقتہ مال کا کیا 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 وہ اترے گا میں اس پار کے ذریعے صلح پر اپنی کرتا رہا وہ اترے گا میں صدقہ کرتا رہا اللہ تعالی شاہر فرمایا تو جھوٹا ہے کسی طرح خوشتے بھی سے جہے گے کہ تو جھوٹا ہے پھر اتنا نے اسے شاہر مبائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ بھرام ہو سکتی ہے اور وہ تُجھے کہہ لیا گیا اب جاؤں لوگوں کے بات کہ جن کے لیے وہ عمل کرتا تھا آج ان سے اجر کا تصوات کر سکتا ہے ہماری طرح سے تمہیں کوئی اجرلی بھی لے گا پھر تیسرا باتا جس نے راہِ بھرام کا اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا راکتانہ اسے بھی بھرائے گا تجھے کیوں پتل کیا گیا وہ ارتکرے گا مجھے دیگینا میں جہاد کرنے کا حرم دیا گیا تو بھرام پر لڑتا رہا اور بھرام کی جان بھی تربان کر دی راکتانہ بھرام کا تو جھوٹا ہے مجھے دیگی وہ جھوٹ بھو رہا ہے تیرا مقصد تو یہ تھا کہ جرے بار میں کہا جائے کہ بھرام بہت 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 انہیں دنیا میں کہہ دیا گیا پھر راکتانہ حبیق علیہ السلام نے شاہد پرمایا کہہ قرآنہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کی محلوق کے وہ پہلے دین امراض ہیں جن سے قیامت کے لیے جہنم کو پڑھتایا جائے گا اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے جہنم میں تحافی کر دیا جائے گا اب دیکھیں کہ آمان کو انہوں نے بھی کیے اور یہ سوچا کہ ہمارے آمان اللہ تعالیٰ کی بارکہ تو مقبول ہے لیکن وہاں پر ریاض کاری شامل تھی وہاں پر دکھاوہ شامل تھی وہاں پر یہ بات کھلے میں موجود تھی جنہاں لوگوں کو راضی کروں تاکہ لوگوں مجھے اچھا سمجھیں تو میں جب لوگوں کو راضی کرنے کے لئے بندہ کو کرتا ہے وہ کنہ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وحدہ بنا سبیک ہے اور وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو صرف اس کی رضا کے لئے کیے لئے پھر اچھے اعمال کی برکہ سے انگلتہ نے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالتے تو یہ اس کا قرام اور حضر ہے بخاری شریف کے اتشار پاک ہے رحمت دعا تم سندلتا ہوگا نی کی بارنی کو سندلت ارشاد ہوایا کہ جب بندہ نیک ہوتا ہے تو رحمت دال پھر اسے محبت حضرت جمریل کو حضرت دیتا ہے کہ جمریل میں بھی اسے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرتا ہے حضرت جمریل میں بھی ساتھ میں آسمان پر جا کر اہل سما کو کہتے ہیں کہ غلام بندے سے رحمت محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں پھر اسے محبت کرو پھر چھڑے آسمان پر یہاں ہو جائے پھر پانچ میں پھر جو دھے پھر پھر دوسرے پھر پھر دیلے پھر سارے آسمانوں پر یہ جانتا ہے کہ غلام بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے لہذا سارے سے محبوب کرو پھر میں جب غلام بندہ آمان چلتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پر بستے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا فرما دیتا ہے لوگوں کو اس کا عدد کرنے کی بھی تو بھی قطعہ فرما دیتا ہے وقت بندہ اللہ کی رضا کیلئے عمل کرتے لوگوں کا جو ان کو تکھانا اور بھمانے کی تک سوننا ہو تو پھر بھی یقینہ اسے میں تو گل جاتی ہے اور وقت بھی اللہ کی بارے میں گمور ہو جاتا ہے اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ کیا جائے تو پھر یہ عمل کو ہو نہیں ہوتا آئیے بات اسلام دیت رحمت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے حرمت نے کہا کیس طرح عمل کرتے تھے اور کیس طرح عمل سے عمل چھکاتے تھے اور کیس طرح قرآن مجید بھوکان حمید کی آیات عمل کرتے تھے حضرت رسلیت علیہ وقتدہ شرح خدا قرؑب اللہ خدا رکھنی کے پاس چار درہ دیتے آپ نے ایک رات کے وقت خرچ کیا ایک دل کے وقت خرچ کیا ایک چھوک کر لوگوں سے پشیدہ خرچ کیا اور ایک وقت کے سامنے خرچ کیا تاکہ لوگوں کو بیچ بات کی ترقیم ملے کہ راہِ بنا پر خرچ کرنا چاہئے آن قیامت اللہ تعالیٰ کی بات اتنا پسند آیا کہ راہِ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں آیت عمر دو سو چوہتر میں شارت ہوایا اللہ تعالیٰ یعنفیدونہ اموالت باللیلی وَالَّحَالِ سِقْنَوْا وَالَانِقَ وَنَا هُمْ عَدْرُونَ اِنَّا رَجْبِهِ نَا سَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَقْضَبُونَ فرمایات جو اپنے مات سیارت ساتھ میں اور دن میں اور چھوپے ہوئے اور ظاہر ان کے لئے ان کا انعام یعنی ان کو ادا کی طرف سے نینا ملے گا اور ان کے رب کے واس ان کو نہ کچھ رمیشہ ہوگا اور نہ کچھ رقم ہوگا یعنی رب تعالیٰ انہیں دب سے بھی محفو فرمائے گا خورت سے بھی محفو فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بے قنا عجر بھی ادا فرما دے گا یہ حضور علیہ السلام کے تبیعیت یا ہتا سیدہ علیہ مرتضاء شیرِ خدا اور آپ صرف یہ یہ خصوصیت آپ میں نہیں بلکہ بیسیوں خصوصیات آپ میں موجود ہیں چنانچہ حضرت عبیر معافی رضی اللہ نے حضرت سیدہ دیران رضی اللہ سے فرمایا کہ بتاؤ علیہ مرتضاء کیسے بڑی کورجہ سے دونے کی بات آپ نے جا کیا فرمایا کہ حضرت سیدہ علیہ مرتضاء کیسے حضرت سیدہ دیران فرما کے میرے سامنے حضرت سیدہ علیہ مرتضاء کے قوسام پیان کرنے کیلئے کہا گیا تیلوں نے عبیر قومی حضرت سیدہ علیہ مرتضاء شیر خدا کے علم اور حضرت علیہ مرتضاء نہیں ربایا جا سکتا آپ اللہ دو دل کے معاملے اور اس کے دیر کی حمایت میں مضمو دراتے رکھتے ہیں فیصلہ بات کرتے اور اتہائی اندر ساکھ کے کام بیتے آپ رضی اللہ کی جب کلام کرتے تو دنیا اور اس کی رقیلیوں سے بخشت آتے رات کے دیرے میں عبادت علاقی سے مسرور جیدی خوش ہوتے تھے اللہ منزل کی قسم بہت زیادہ رونے بانے دور اندیش اور وقت جزا تھے اور اپنے رفظ آسفہ کرتے خودت را اور موٹا کی بات پہتے اور بھوٹی ہاتھے اللہ منزل کی قسم رو ایسا تھا کہ ہم میں سے ہم رضی اللہ بات کرتے ہوئے جگتا تھا حالان کہ ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ خود پہل کرتے اور جب ہم سوال کرتے تو جو آپ اشار پاتے ہماری دعوت تمور پھاتے جب خشور آتے تو دلدان مبارک ایسے مانک ہوتے جیسے بہتیوں کی گری ہو آسف ربطہ خود رہی پر حیث گر احترام کرتے مسکینوں سے ربط بتاتے کی ادارت سے معجوز نہ ہوتا بلدوں سے مبید ہوتی کہ مجھے یہاں انشاء خروع ملے گا میں نے دیکھا جب رات آتی تو حضرت جیلی اپنی مبارک راجی کو پکر کر زاروں کی نار روتے اور پیش کی طرح ترک میں نے آپ کو یہ طرح دی ہے اب میں اس حقی کروں گا تیری عمر بہت کم اور تیری حسائش اور منعوت انتہائی حقیر ہے اور تیرے مصالات بہت زیادہ ہے آئے سمرے آخر نغای طمیل ہے زادرہ بہت قدیل ہے اور راستہ انتہائی اترناک اور بیشدار ہے یہ ضرور کر عظل حقیر اترناک مالا سے بات عمر کر دیکھیں حضور علیہ صلاة سلام عبد پر بیٹھنے والے اللہ عمر پر چھپاتے بھی ہیں جنگی مدارنے کا ایک ایسا طریقہ کار دے ہم اگر ان کی سیرت کو سامنے رکھ کریں جنگی مدارنے کا طریقہ کار دے تو ہم کس طریقے سے دنیا میں ٹوپے بڑے ہیں اور بس دنیا ہی کا احساس ہے جس طریقے سے بڑھا رہا کرتا ہے اسی طریقے سے لوگوں سے حسد بھی ہو جاتا ہے دوسروں کو دیکھ کر بڑھا ان کی اس نیمت کے زبان کی طلب کرتا ہے میں بھی قرآنِ قدید رکھانِ حمید میں رحمت تعالیٰ کے فرامی بھی موجود ہیں اور رحمت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حسد کے بارے میں ارشاد کرمایا یہ دنیا کی جو محبت ہے کہ مالی کا ٹھا پر دوار جمع کرنے کی جو طلب ہے یہ مدر کو کہاں تک رہے جاتی ہے رحمت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیونی باتیں ارشاد کرمایی ہیں آپ کی حدیث کو در سامنے لکھا جائے مدر آپ نے ظاہر کی مصرح کر سکتا ہے باتیں اپنے آپ کو کیسے سوہا سکتا ہے اور کیسی کے چیزیوں کے بارے میں رحمت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا نور کے بیٹر نبیوں کے سر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مستودار حرمائے چھے چیزیں عمل کو خوایا کر دیتی ہیں جب انتاہت کرے تو چھے چیزیں اس کے عمل کو خوایا کر دیتی ہیں وہ بہت بہت چیزیں ہیں مخلوق کی قیوب کی دو میں بگے رہنا جنہی دوسروں کے عیم کلاس کرتے رہا کہ خلاہ یہ بھی قیم ہے یہ بھی قیم ہے وہ اتحسس نہیں ہے فرمائے یہ جو چیز ہے یہ تمہارے عمل کو دایا کر دیتی پھر بھرمایا جو تکی سکتی ہے کہ بندے کے دل میں خوبے خدا ہی کو ہمتنا ہو لوگوں کو صدو کرتا جنا جائے لوگوں کو مال پس گاہتا جنا جائے لیکن پھر بھی کمی احساس نہ ہو اور تیسرا فرمایا دنیا کی محبت یہ بھی پرسے کے عمل کو دایا کر دیتی ہے چو سنبر کو فرمایا آیا کی کمی یہ بھی تمہارے عمل کو دایا کر دیتی ہے فرمایا لکھی حمیت یہ بھی تمہارے عمل کو دایا کر دے گی اور فرمایا آج سے زیادہ ضرم کرنا یعنی کسی پر ضرم کرنا یہ بھی بھی ساتھگی کے آماد جو سایا کر دیتا ہے اب یہ ضرم کرنے والے یہ تو لاسٹ واạn لئے جو مواس پرستے ہیں اس سے مبارکہ میں ذکر کی نہیں ہیں ہم اس میں مبتلا لوگوں قیب تلاس کرنے کی کوشش کر غلامت رہتا ہے ایسا اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں دیل سب تو ہو چکے دنیا داری کے معاملے میں مقصان اور دیل آنکھوں سے آنکھوں بھی بیٹھے لیکن خوفِ خدا میں یا محبتِ مصطفیٰ میں ہماری آنکھوں سے آنکھوں سے نہیں بیٹھے کتنی زندگی گذر دیل گناہ کرتے ہوئے گتار لیکن کبھی رو رو کر آپ جو بہا کے اللہ کی باتوں میں جو کی توبہ کی توبیق ملی یا نہ ملی دنیا کی محبت ویسی ہے کوششی ہے کہ سب مجھے کٹھا کر دی جائے حیاء کی قمی یہ آگے بڑھتا ہوا معاشرہ یہاں پر نارک آتے ہیں کہ ہم ترقی قرابر کامدن ہیں اور اس میں یہاں پرو چیزیں شامیل ہوتی چیزی جارہی ہیں وہاں پر حیاء کی قمی بھی ہوتی جارہی اور لوگی اُبیدیں ویسے لگا کے ہم ریٹھ جاتے کہ جیسے سیٹھوں سال یہاں پر رہنا ہے لیکن حقیقتی نے کہہ لے یہ ساہت کا نہیں پڑا تو دے کے حضور علیہ السلام کے برمان کتنی اعتبارہ سے ہماری سلاح کر رہا ہے ہم اگر اس کو لے لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے رحمت دعا رحمت دعا بھولیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دعا بھولیہ وآلہ وسلم کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا باطن پر ستھر جائے گا اور ظاہر پر ستھر جائے گا اور پھر انشاءاللہ الرحمن پر تابعہ بھی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی صلاح کرنے کی تحقیق باتن تابعہ الحمد واللہ